سوگر صداد پٹھانے کا ایک اوڈیو ان دنوں بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشان سنگھ راجپوت کی اس کو لے کر تو یہاں پہ جو صداد پٹھانی وہ تیرہ جون کے بارے بات کر رہے ہیں اور چودہ جون کے بارے بات کر رہے ہیں تو ایسے میں سوشان سنگھ راجپوت کی کیا بات ہوئی تھی صداد پٹھانی کی اس اوڈیو کے اندر وہ بتا رہے ہیں تو آخر کار یہ اوڈیو اب اتنا کیوں وائرل ہو رہا ہے اور کیا ہے اس اوڈیو کی پوری سچائی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پورا بتانے والا اور وہ اوڈیو بھی میں آپ کو سناوں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی پلیز یار اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ سب بھی سوشان سنگھ راجپود کے فینس تک یہ ویڈیو پہنچے تاکہ ان کے انصاف کلڑائی کو اور بھی آگے بڑھائے جا سکے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ پہلے اوڈیو بڑے دھیان سے سن لیجئے میں اسی گھر میں تھا میں اسی گھر میں تھا میں رات کو 13 کے رات کو وہ میرے پاس آئے تھے بات کرنے کے لئے وہ میرے کملے میں آئے اور مجھے پوچھا کہ بودھا تو سویا نہیں کیا میں بولا سر ابھی میں سونے والا ہوں جا ساپ کیوں نہیں سو رہے تو انہوں نے یہی بولا تھا مجھے میری نیند کھول گی تو اس لئے میں ابھی جگ گیا ہوں میں ابھی جا رہا ہوں سونے تو بھی جا سو جا یہ آخری تھا اور نیکس دے صبح میں اوٹ کے آکے نیچے آتا ہوں تو کشف مجھے آکے بولتے ہیں کہ سر نے دروازہ اندر سے بات بند کر کے رکھا ہے تو میں نے اور دیپیش نے اور جھر کے جتنے لوگ ہیں ان سب نے بہت رائے کرا کھولنے کے لئے نوک کرنے نوک کر کے ان کو جگہ آنے کے لئے پھر وہ انہوں نے کھولا نہیں تو ہم نے سوچا کہ کچھ کر بڑ ہے ایک چابی والا کو بلایا اتنے میں ہم نے ان کے بہن کو فون کر دیا تھا شی سٹارٹیڈ ان کے گھر سے وہ نکل گئی تھی ابھی تو چابی والا آیا دروازہ کھولا اور ہم نے چابی والے کو بیج دیا اور دین وی انٹر دا روم لین ای فاؤنڈ ہم ان دات سٹیٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہو سکتا ہے آپ کو کیا سکتا ہے سر وہی نا سر آکا آگا مجھے پتا ہوتا نا کاش میں ان کو پوچا ہوتا اگر میں ان سے بات کرا ہوتا شاید وہ مجھے کچھ اور چیزیں بتاتے ہیں یا پھر ہم کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں شاید آج وہ سوگز آپ نے یہ اوڈیو سن لیا جس کے اندر صدات پٹھانے کہہ رہے ہیں کہ تیرہ جون کو سوشان سر ان کے پاس آئے تھے اور انہیں جو گوڈ نائٹ وگرے بھی بولا تھا اور اس کے بعد میں جو چودہ جون کو جب سوشان سر نے جو گیٹ نے کھلا اس کے بعد میں کیشا اور یہ صدات وگرے گئے تھے اور وہاں پہ ان کا جو گیٹ کو کھٹ کھٹا ہے لیکن جب اندر سے آواز نہیں اس کے بعد میں انہوں نے چابی والے کو بلائیا اور چابی والے نے جس لوگ کھولا اور اس کے بعد میں انہوں نے واپس بے دیا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ گھر میں آویلیبل تھے انہوں نے گیٹ کو توڑنا کیوں ضرور نہیں سمجھا انہیں جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے سوشان سر دروازہ نہیں کھول رہے ہیں تو انہوں نے یار واقعی میں کیوں گیٹ کو توڑنا ضرور نہیں سمجھا اور وہ مطلب اتنی زیادہ تینشن میں ہونے کے بعد بھی لوگ ڈاؤن کے اندر گئے اور چابی والے کو ڈھونڈ کے آئے ہیں اس کے بعد میں چابی والے نے گیٹ کھولا دیکھو اب یہاں پہ جو ان کو کیا ضرور لگا کہ چابی والے کو پہلے پیسے دے دیں اور اس کو بھیج دیں اس کے بعد میں گیٹ کھولا جائے کیوں اگر آپ کو اتنی ہی پرواتی سوشان سر کی تو پھر آپ گیٹ کو توڑ سکتے تھے یا پھر چابی والے نے جب جو تالہ تھا گیٹ کا دروازہ کا اس کو جب کھول دیا تو آپ اسی وقت کھول سکتے تھے نا کی آخر کار ہوا کیا ہے کیوں سوشان سر گیٹ کو نہیں کھول دیں آخر کمرے کے اندر کیا ہوا ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے لئے بلکل بھی ضرور نہیں تھا آپ لوگوں کے لئے صرف یہ ضرور تھا کہ چابی والے کو بھیج دیا جائے اب اس طریقے سے جب جو گھٹنا ہوئی تو اب جتنے بھی فینس ہیں سوشان سر کے ان کے مند میں تو نیگٹیو تھوٹس ہی آئیں گے کہ آخر کار ایسا کیا تھا جس وجہ سے آپ نے چابی والے کو پہلے بھیج دیا سو گائز اگر پوری گھٹنا دیکھیں اتنا لمبے ٹائم ہو گیا ہے جس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ صدار پٹھانی کے اور جو بھی اکیوزڈ ہیں جن کے جو نام آ رہے ہیں اس کیس کے اندر سب بھی نے اپنے بیان بھی بدلے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان کے اوپر بہت زیادہ شک بھی کیا جا رہا ہے سو گائز اب یہ جو آوڈیو جو ہے اب وارل ہوا ہے دراصل یہ اوڈیو ایک انٹریویو کا ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ صدار پٹھانے کا کوئی سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ ان کے جواب دے رہے ہیں سو گائز اب یہ اوڈیو اتنا وارل کیوں ہوا دیکھیں اب وارل اس لیے ہوا کیونکہ صدار پٹھانے کی ان سی بی کے دورہ گرفتاری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور گرفتاری ہوئی اس کے بعد میں صدار پٹھانے کا نام چرچہ میں آ گیا ہے تو اب یہ جو آوڈیو یہ ہے تو بہت پورا نہ لیکن اب ایک بار پھر سے وارل ہو رہا ہے تو یہ مطلب ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صدار پٹھانے کی اس طرح سے اپنے بیان بدل رہے ہیں اور کس پرکار سے مطلب جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے حالانکہ اب جو کچھ بھی ہوں گے جو اپنے بیان ہوں گے انہوں نے سی بی آئی کو بھی درج کروا دی اور ان سی بھی ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے دیکھتے ہیں کیا کچھ نکل کے آتا ہے جو کچھ بھی نکل کے آئے گا میں آپ کو ویڈیو کے ثروب بتا دوں گا اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی اپڈیٹ بھی ٹائم سے ملتے رہے تھانکیو گائز ویڈیو دیکھنے کے لئے